اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عباس ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کامن ڈیزیز پھیلی ہوئی ہیں جو سموک کی وجہ سے یا انوائرمنٹ میں الودگی کی وجہ سے جو ڈیزیز پھیلی ہوئی ہیں اور سب کو تنگ کیا ہوا ہے ارموست ہر گھر میں دو سے تین مریض ضرور پہ جاتے ہیں اس کے آج اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں یا اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل جو پیشنٹ آ رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا سمٹم آتی ہے فلو کی نزلہ کی زکام کی اس کے بعد کف آتی ہے کف جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی چاہے آپ ریرمنٹ بھی لے لیں ایسی سمٹمز آ رہی ہیں اس کے بعد کیا آ جاتا ہے نوزیہ آ جاتا ہے نوزیہ کیا ہے کہ جس میں آپ کو الٹی کی فیلنگ آتی ہے الٹی آتی نہیں ہے لیکن الٹی کی فیلنگ آتی ہے یا ایمن کف جب آپ سویر کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو الٹی آ جاتی ہے اس کے بعد باڈی ایکس ہیں جنرلائزڈ باڈی ایکس ہیں سر درد ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا پیٹ میں درد ہوتی تھی لیکن آج کل پیٹ درد نہیں ہو رہا ٹھیک ہے فلو ہے کف ہے نوزیہ ہے باڈی ایکس ہے ہیڈک ہے اور ہائی گریڈ فیور ہے ٹھیک ہے ہائی گریڈ فیور ہے آپ کو پورا یعنی کہ جسم بلکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آج کل اس کی سمٹم ہے اور یہ تقریباً جو انا کوویڈ کی سمٹم ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی نیا ویرینٹ آ گیا ہو ابھی تک ابھی تک اس کو اناؤنس نہ کیا جاؤ لیکن یہ تقریباً سمٹم جو ہیں ساری اسی کے ساتھ ملک ریلیٹڈ لگ رہی ہیں اب آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے ٹریٹمنٹ میں وہی پیناڈال ہے پیراسیٹا مول ٹھیک ہے ٹیبلٹ لے سکتے ہیں اگر یعنی کہ آپ کی ایج پندرہ سال سے زیادہ ہے تو پھر دو گولیاں لینی ہیں آپ نے اگر پندرہ سال سے کام ہے تو ایک گولی سے بھی کام چل جائے گیا اور بچے ہیں تو ان میں شربت دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد سپیسیفک انٹی بائیوٹیک کونسی ہو سکتی ہے جو ازیترومائسین ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ازیترومائسین سنگل ڈوز میں بھی آتی ہے ڈبل ڈوز میں بھی یعنی کہ صبح شام میں بھی ایک ٹو فٹی ایم جی یوز کر سکتے ہیں یا ایک فائیو ہنڈڈ ایم جی کے ڈیلی کی یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوسری کونسی میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو پیشنس کو آج کل وہ ہے سیفک زین فور ہنڈڈ ایم جی ٹھیک ہے اگر آپ کی ایج پندرہ سال سے زیادہ ہے تو فور ہنڈڈ ایم جی اگر پندرہ سال سے کم ہے تو پھر ٹو ہنڈڈ ایم جی اسی طرح بچوں میں جو پانچ سات سال سے نیچے والے بچے ہیں تو ان میں شربت آپ یوز کریں گے اس کے ساتھ پھر آپ نے انٹی الرجک یوز کرنی ہے انٹی الرجک میں کیسٹین ایک شربت آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا اسی طرح ریجیکس آتا ہے اس طرح شربت یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کف کے لیے ایسی فائل کف سیرپ آتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کف سیرپ کے لیے اچھا یہ بات ظاہر میں رکھئے گا کہ جب آپ ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں پہلے دن ہی آپ نے میڈیسن لی اور بہت بہتر ہو گئے آپ یہ اہستہ اہستہ سنٹمز جائیں گی آپ کی دوسرا پھر پریونشن میں کیا کرنا ہے آپ نے ایک تو اپنا ہائیڈریشن لیول مینٹین رکھنا ہے یعنی پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور پانی کونسا نیم گرم پانی پینا ہے آپ نے نیم گرم پانی سے قرارے کرنے ہے اس کے بعد پروٹینز والی ڈائیٹ لینی ہے آپ نے پروٹینز والی ڈائیٹ کونسی ہو سکتی ہے گوشت والی ہو گئی دالیں چننیں یہ چیزیں ہو گئی کھانا آپ نے ضرور کھانا ہے یہ نہیں کرنا جی بھوک نہیں لگ رہی تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک کھا لیں فلویڈ انٹیک اپنا پورا رکھیں باہر نہ نکلیں ماسک کا یوز کریں باہر نکلیں تو ہاتھ اپنے واش کر کے جو ہے نہ موائیں جو یعنی کہ کوویڈ کی پچھلے دنوں میں ہم ساری آپ کو بتاتے رہے ہیں وہی ساری پریونشنز آپ نے عمل کرنی ہیں اس پر